اسلام علیکم حضور پاک حضرت حسن حسین سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک بار حضور پاک مجزد میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تب ہی حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی تو ہمارے حضور پاک چلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کی پاس پہنچے اور کہنے لگے اے فاطمہ میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بیچین ہو جاتا ہوں ایک رات ہمارے حضور پاک اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی حضور پاک نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو اور پھر خود ہمارے حضور پاک نے ایک برطن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دور نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دور پلایا حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دور پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے ایک بار حضور پاک صحابہ کرام کو نماز بڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن و حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے حضور پاک کے مسلحے کے پاس پہنچ کر کھلنے لگے حضور پاک جب سجدے میں جائے تو حضرت حسن و حسین آپ کی پیٹ پر سوار ہو گئے ہمارے حضور پاک نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے اس دن حضور پاک نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ کرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور پاک کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت توڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول حسن و حسین کہیں ہو گئے ہیں بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے فاطمہ بہت پریشان ہے یہ سن کر حضور پاک نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو تمام صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف فیل گئے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک کے ساتھ چلنے لگا یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے کو چپٹائے کھڑیں ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناغ اپنی دن پر کھڑا فقار رہا ہے اس کی موں سے آگ نکل رہی تھی یہ ناغ اللہ تعالی نے بھیجا تھا تاکہ حسن و حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے جب اس ناغ نے حضور پاک کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا حضور پاک نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیٹتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں تم پر میرے ماں باپ قربان ہو تم میرے اللہ کے نزدیک کتنی عزت دار ہو اور پھر حضور پاک نے حضرت حسن کو دائیں کندے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیں حضرت سلمان فرضی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہا کہ اے بچوں آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں سبحان اللہ اللہ و اکمال آپ کو میرا یہ حضور پاک کے نواز سے فاطمہ کے لال کا چھوٹا سوا کیا کیسا لگا مجھے کومنس میں ضرور بتائیں میڈیو اچھا لگا تو لائک کریں فیملی اور فرنس میں شیئر کریں مزید اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ اللہ حافظ